موسیقی خواتین و حضرات جو کہ شادی شدہ ہے میں ان سے مقاطب ہوں یہ بیوی کے پستان چھوٹے کرنے کا اور سخت کرنے کا نسخہ ہے تو لہذا شادی شدہ افراد اس کو دیکھ سکتے ہیں یا خواتین دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن بھی خواتین ہیں خواتین جن کے پستان کا سائز جو ہے وہ ڈھیلا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے سوری لٹک جاتا ہے تو وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہیں سختی نہیں آتی اور ڈھیلا پن بہت زیادہ لٹکے ہوئے ہیں پستان تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ویڈیو میں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے جی تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کل میں نے جو شرمگاہ تنگ کرنے کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بچے اس کو واج نہ کریں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیشہ پوزیٹیو رہ کر ویڈیو دیکھا کریں میں آپ کے صحت کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ایسے تو میرے پاس بہت سارے نسخے ہیں میں خود بھی یوز کر سکتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے جی دوستو یہ نسخہ صرف دو اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے یہ گریلو نسخہ ہے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں میں ان خواتین کے لیے یہ خاص طور پر ریکمنڈ کرتا ہوں جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں ان کے واسطہ ٹائم نہیں ہے مختلف جڑی بوٹیاں خریدنے کا اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کا حکیموں کے پاس جانے کا تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں ٹھیک ہے جی اس میں خواتین و حضرات یوز ہوتا ہے زیرہ ٹھیک ہے اور پانی صرف دو چیزیں یا پانی کی جگہ سرکہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے پانی کا استعمال کیا آپ سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا گلاس پانی کا لے لیں ٹھیک ہے اس میں دو چمچ زیرے کی ڈال دیں اور زیرہ سب سے پہلے آپ نے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے باریک پیس لینا ہے چونکہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے میں ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی زیرے کو آپ نے باریک پیس لینا ہے بہت باریک پاورڈر کی طرح یعنی کہ اس کو ہمام دستے میں اس کو آپ نے کھرل جیسے کہتے ہیں اور پنجابی میں لنگری بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح پاورڈر بنا دینا ہے ٹھیک ہے پھر پاورڈر جب بن جائے گا اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو رکڑیں ٹھیک ہے جب رکڑیں گے میں نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایدھر بنانا نہیں سکھایا ورنہ میں آپ کو بتا تھا اس کو رکڑیں اچھی طرح تاکہ وہ پانی کے اندر حل ہو جائے پھر اس کو الٹا دیں کسی کسی بھی چیز میں میں نے جس طرح اس کو الٹا دیا ہے اس میں تو آپ بھی کسی چیز میں الٹا دیں اور پھر جو باقی پانی ہے وہ اس میں ڈال کر یا سرکہ ہے تو وہ ڈال کر حل کر لیں ٹھیک ہے جی تو دونوں چیزیں زیادہ افیکٹڈ ہیں سرکہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور پانی بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ چیزیں تیار ہو جائیں پانی اس میں آپ نے ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح حلال لیا پھر یہ جو پانی ہے نا آپ اس میں ہاتھ ماریں یوں کر کے اس کے اندر ہاتھ پکھو کر ہلا کرنا اس کو ہاتھ یوں اس کے اندر مار کر اور جو پستان ہے ان کے اوپر لگانا ہے سیڈوں پر لگانا ہے ٹھیک ہے اور جہاں جہاں تک ہے ان کا مطلب گلائی سے وہاں پر یہ سارا پانی آپ نے لگا دینا ہے دونوں طرف ٹھیک ہے اور یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کی جو پستان ہے وہ بچپنے کی حالت میں آ جائیں گے یعنی کہ جسنا بچپن میں سخت تھے لٹکے ہوئے نہیں تھے تو وہ اس حالت میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ نسخہ جو ہے وہ آپ نے تین دن اور تین راتیں یوز کرنا ہے اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے تین دن مسلسل اور تین راتیں مسلسل آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر کوئی کھانے کا پریز نہیں کسی چیز کا پریز نہیں ہے آپ جو چاہیں مرضی کھا سکتی ہیں جو چاہیں مرضی پہن سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی سمیل ہوگی کیونکہ زیرہ ہے زیرہ اس میں ڈالا ہوا ہے تو اس کی تھوڑی سی سمیل ہوگی تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس کو لگا دینا ہے تو یہ آپ کے جو پستان ہیں ان میں سختی پیدا کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بہت افیکٹیف نسخہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ میں میسیج کیے تھے پرسنلی بھی مجھے میسیج کیے تھے کہ جو ہے وہ حکیم صاحب جو ہم شادی شدہ ہیں اور بیوی کے پستان جو ہیں وہ بہت زیادہ لٹک چکے ہیں تو ان کو ٹائٹ کرنے کا سخت کرنے کا اور چھوٹا کرنے کا موسخہ بتائیں تو یہ تینوں اس میں استعمال ہوتے ہیں چھوٹا بھی کرے گا سختی بھی آئے گی جو اس کا لٹک جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے جڑ جائیں گے ساتھ پستان آپ کے ٹھیک ہے جی تو بلکل یہ بچمنہ کی حالت میں آ جائیں گے تو اگر بوڑی عورت بھی ہے وہ بھی اس کو استعمال کرے گی تو وہ بھی اسی ذرہ اس کے اوریجنل حالت میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو بعض وجوہات ہوتی ہیں بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں کہ یہ لٹک کیوں جاتے ہیں اور اس کا لٹکنا کیوں ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ بعد اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے تو ملتے ہیں دوستو اگلی آج میں ایک اور نسخہ چونکہ آج میں دو ویڈیوز ڈالوں گا تو آج میں ایک اور نسخہ آپ کے لئے بہت زبردست لے کر آ رہا ہوں وہ بھی ضرور باش کریے گا اس کو بھی کمنٹ کریے گا اپنی رائے کا اظہار کریے گا اور جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کریے گا فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹاگرام پر اس ویڈیو کو شیئر کریے گا ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ نسخہ بہت پسند آیا ہوگا آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک بات میں بتاتا چلو کہ یہ جو آج میں چینل چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک عرشد صاحب ہیں ان کی بدولت یہ میں نے چینل چلایا ہے مجھے پتا چلا ہے تو میں ان کے لئے بدولت یہ چینل چلا رہا ہوں بہت بہت تھانکس بولنا چاہتا ہوں عرشد صاحب کو عرشد منز ہیلتھ چینل ہے اور عرشد ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل بھی ہے ان کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت نیک انسان ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید ترقی عطا فرمائے حکیم واصف صاحب کا بھی بہت شکریہ چونکہ کچھ ان کے بھی میرا ساتھ رہتا ہے تو ان دونوں کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوستو تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ